جمعہ کشمیر کے زلہ پونچ میں ٹوریزم کا بہت زیادہ پوٹنشل ہے آبشاروں کی اگر بات کی جائے بہت سارے علاقوں میں ایسے آبشار ہیں جہاں کچھ لوگ اگرچہ پونچے بھی ہیں لیکن اس طریقے سے پرموٹ نہیں کیا گیا ہے کہ متعدد لوگوں تک اس آبشار کی بات پہنچ سکے خبر پہنچ سکے یہ تصویریں پہنچ سکے اور وہ یہاں پر آکے اس آبشار سے لطف اندوز ہو سکے اور اس کے اردگرد جو قدرت کے حسین مناظر ہیں ان سے بھی لطف اندوز ہو سکے اس وقت ہم جمعہ گلی کی جانب جا رہے ہیں یہاں پر جو ستر بنڈ ڈوک ہے جہاں پر جو نومیڈ فیملیز ہیں جو ٹرائبل فیملیز ہیں یہاں سے گزرتی ہیں کھانا بدوش جو کمبے ہیں یہاں پر ریسٹ کرتے ہیں اسی جو ڈوک کے بلکل نزدیک میں ہی یہ ایک آبشار ہے جو تصویروں میں آپ صاحب طور پر دیکھ سکتے ہیں نہ صرف یہی آبشار بلکہ پنچ کی تحصیل منڈی کے بہت سارے ایسے اور علاقے ہیں جہاں پر آبشار ہے اور نہ صرف منڈی بلکہ اس کے علاوہ سورنکوٹ میں مینڈل میں بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو پرموٹ کی جانی چاہیے تورزم کی نقشے پر آنی چاہیے اگرچہ تورزم ویلیجز کے نام سے کچھ جو علاقے ہیں انہیں فیرسٹ میں ڈالا گیا ہے لیکن یہاں پر کام کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے اگر میں آپ کو جیوگرافیکلی بتاؤں تو اسی راستے سے ہوتے ہوئے جو کھانا بدوش کمبے ہیں وہ کشمیر جاتے ہیں اس کے اس پار گلمرک کا حصہ ہے یعنی اگر جیوگرافیکلی دیکھیں گے اگر توپوگرافیکلی دیکھیں گے تو یہ بھی کشمیر کا ہی علاقہ ہے اگرچہ زلہ پونچ میں ہے لیکن یہ سرعد ہے اس کے اس پار کشمیر کا علاقہ ہے تو جو خوبصورتی کشمیر میں ہے اگر یہاں اسے زیادہ نہیں ہے تو اسے کم بھی نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ خصوصی طور پر اگر ہم سرکار سے مطالبہ کریں تو وہ تو پہلے سے ہی کر رہے ہیں ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے مطالبہ کریں وہ بھی پہلے سے کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ان جگوں کو پرموٹ کیا جائے پرموشن ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ٹورزم یہاں پر پہنچیں گے اور یہاں پر صرف ٹورزم نہیں بڑھے گا بلکہ بہت سارے اور مسائل حل ہو سکیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں سے پہنچ کے نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ یہاں اگر وہ آتے ہیں ان جیسی ایریاز پر جہاں پر آبشار ہے جہاں پر خوبصورت میدان ہے جہاں پر کسی بھی قسم کی خوبصورتی ہے اسے پرموٹ بھی کیا جائے اور اس طریقے کی ٹریکنگ بھی جو ہے وہ منعقد کی جائے تاکہ جمہو کشمیر کے مختلف اضلح سے لوگ یہاں آئے اور نہ صرف جمہو کشمیر کے مختلف اضلح سے بلکہ بیرونی یونین تیرٹری سے بھی دلی سے چندگر سے بھی یہاں لوگ آئے اور یہاں پر قدرت کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہو سکے اس آبشار کو اب تصویروں میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں روح خوش ہو جاتی ہے جب اس جیسے آبشار کو دیکھا جاتا ہے اور یہ جنگل کے بیچوں بیچ اس کے ارد گر جو اور خوبصورتی ہے جب اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پنچ کی دور دراز علاقے میں کس قدر خدا نے خوبصورتی کے ساتھ اس تمام ایریا کو نوازا ہے بہرحال اس اپیل کے ساتھ اس گزارش کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ ان جگہوں کو پرموٹ کریں گے اس آبشار کو بھی پرموٹ کریں گے اور امید یہ کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پنچ کے مختلف علاقوں میں جو ٹورزم کا پوٹنشل رکھتے ہیں وہاں پر ٹورزم پہنچیں گے اور اس سے نہ صرف ٹورزم بڑھے گا بلکہ اور بھی مسائل حال ہوں گے بہت بہت شکریہ